احتساب عدالت نے جے جے ویل ریفرنس میں ڈاکٹر آسم اور دیگر کے خلاف کیس کی سمات 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے چار سو باسٹھ ارب روپے کرپشن کیس میں عدالت نے دوسرے سرکاری گواہ کو طلب کر لیا ہے طبیعت خراب ہونے پر ڈاکٹر آسم کو انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا احتساب عدالت میں جے جے ویل ریفرنس کی سمات ہوئی جس کی دوران نیپ کی جانب سے گواہوں کی مکمل فیرست فرام نہ کرنے پر ملزموں کے وکیل نے دلائل دیئے کہ عدالت میں صرف آٹھ گواہوں کی فیرست پیش کی گئی ہے تفتیشی افسر نے صرف ان گواہوں کی فیرست پیش کی جو نیپ کے حق میں تھے انہوں نے استعداء کی کہ گواہوں کے بیانات بھی کیس کا حصہ بنائے جائیں عدالت نے وکیل عزر چودری کے دلائل سننے کے بعد کیس کی سمات 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی ڈاکٹر آسم کے خلاف دوسرے احتساب ریفرنس میں پہلے گواہ پر جراح مکمل ہو گئی عدالت نے آئندہ سمات پر گواہی کے لیے دوسرے گواہ کو طلب کر لیا ڈاکٹر آسم کی ہائیڈرو تھیرپی اور سرجری سے متعلق درخواستوں کی سمات کے لیے 18 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے احتساب عدالت میں ریفرنس کی سمات کے بعد ڈاکٹر آسم کی طبیعت اچانک بگڑ گئی انہوں نے اپنے وکیلہ سے شدید بخار اور کمر میں درد کی تکلیف بتائی جس کے بعد انہیں انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا اور فوری طور پر اسپتال روانہ کر دیا گیا ڈاکٹر آسم کو سخت حفاظتی انتظامات میں جنہ اسپتال روانہ کیا گیا ڈاکٹر آسم کے وکیلہ نے انصداد دہشتگردی عدالت میں پیشی سے استثناء کی درخواست فائل کر دی جسے عدالت نے منظور کر لیا کیمرمن حسنین جعفری کے ہمراہ راجہ محمد ساقب کراچی